مار مار کے رو رو کے نمازیں گزریں یہاں تک کہ پیر کا دن آیا صبحوں کی نماز کا وقت تھا وقت بڑا سخت تھا حضور نے پھر بلال کو فرمایا بلال بول دے مسلح ابو بکر سنبھالے اب سمجھ میں آتا ہے حضرت پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کسی ظالم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں وہ سخت بیمار تھے ان دنوں میں کبلہ شاہ صاحب کسی ظالم نے حضرت سدی کے اکبر کے بارے میں آپ کے اسی شہر میں کوئی خفیف لفظ یا کوئی توہین آمیز جملہ بولا اور وہ ترپتے تھے مچھلی کی طرح حالانکہ وہ تو سید نظیر حسین تھے اور لوگوں میں یہ بھی معاملہ ہے کہ جو سادات ہیں وہ زیادہ کرتے ادھر کی بات ہیں لیکن آپ کو اللہ پاک نے جہاں اولاد سیدنا علی کی بنایا ماں باپ نے نام نظیر حسین یعنی عجیب اللہ پاک نے ایک بندے کا وجود بنایا ہے حصہ دونوں طرف سے پایا ہے کیا متناسب اور محبوب ایمان یہ بندہ لائیا ہے کہ دونوں طرف سے برابر سرمایا ہے ذرا جو نہیں ڈالی ہے اس سید زادے میں کہ جتنا پیار مولا علی سے اتنا صدیق اکبر کی گلی سے ان کے مریدوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیتہ کیسا ہوتا ہے ایمان کی جان کیسی ہوتی ہے کہ ترک ترک کے بلک بلک کے ادھر نکاہت کا عالم ہے بیماری کا عالم ہے نحیف بدن ہے یاد صدیق سجن ہے اور میں نے یہ معاملہ صرف ان کا نہیں یہ معاملہ پیچھے سے تھا ادھر سے وہ جو اپنا فقیروں کا ڈیرہ ہے جس کا نام شہر بھیرا ہے ادھر سے حضرت زیاء الامت تشریف لائے تھے اور زیاء النبی لکھی جا رہی تھی اور وہ جلب صحابہ کی ذکر والی لکھی گئی تھی واپس جو پلٹے دورہ کر کے کہنے فرمانے لگے یہ میں نے دوبارہ لکھنا ہے یہ چیپٹر صحابہ والا پوچھا گیا حضرت وہ تو لپیٹا جا چکا وہ تو سمیٹا جا چکا فرمایا اس دفعہ میں نے دورے میں کسی ظالم نے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کوئی جملے لکھے ہیں کرمشاہ جب تک زندہ ہے جیسے حضور کی آل کا جھنڈا لہرائے گا گیت نبی کے صحابہ کے بھی ویسے ہی کہے گا اس لیے شاہ جی قبلہ نے آپ جیسوں اور ہم کو اپنا عقیدہ بھی بتایا ایمان کا ڈھنگ رنگ بھی ذکایا کیسا ہوتا ہے مومن کا سرمایہ جاتے جاتے کھون کے بتایا اس لیے الحمدللہ میں نے ارز کیا کہ یہی وہ منظر ہے جو اہلِ عشق کو یاد آتا ہے کہ سترہ نمازیں سرکار نے سدھی کے اکبر سے اپنی موجودگی میں پڑھوائیں کتنا حجرہ تھا نبی کریم کا دور حجرے میں ہوتے تھے حضور ایک نماز میں حضرت عمر کو کھڑا کیا جانے لگا تو لجبال نے جوش میں فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پر نہ خدا راضی نہ مصطفیٰ راضی نہ خدای راضی ہے کوئی میرے ابو بکر کے ہوتے میرے مسلے پہ نہ آوے اللہ سمجھ عطا فرمائے اے مدنیدہ منظور نظر سدیق اکبر سدیق اکبر قربان تھی وے قربان وجہ ہر شام و سہر سدیق اکبر سدیق اکبر پیر کا دل تھا آخری نماز تھی میرے نبی کی ایس دنیا میں صبحوں کی نماز دور ہوا اندھیرہ ہونے لگا صبحوں کا صویرہ اب حضور کھڑکی میں آ بیٹھے کہاں کھڑکی میں آ گئے کہ اپنے غلاموں کی فلک پیما عمتوں کا نظارہ کرو کوئی دور تو نہیں رہا کوئی میرے ابو بکر سے اختلاف تو نہیں کر کے دائیں دائیں ہوا ایسے جو کریم نے بردہ ہٹایا پتہ نہیں ان کو کیسے نے بتایا صحیح وہ آیا سب حدیث کی کتابوں میں ہائے کہ ایک کا چہرہ پھیرا دوسرے کا پھیرا تیسرے کا پھیرا صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہمیں ہوش نہ رہتا کہ ہم کہاں سب کے چہرے اس کھڑکی کی طرف پھر گئے مڑ گئے سب ادھر پٹنے لگے امام بھی ادھر کعبے سے مو موڑ کے کعبے والی سمت کو چھوڑ کے رشتے محبت کے اور آنکھ کے نبی سے جوڑ کے سارے ادھر مو کر کے کھڑے ہیں اور حضور بول رہے ہیں اتیمو سلاتا کم اتیمو سلاتا کم اے میرے پیاروں نماز پوری کرو نماز پوری کرو لیکن مجھے سرے کی کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ کاف کازیا کھول کتاب دسا اے دو وقت نماز اڑو یار آگے اے دو پاک امام ازان دی تی گھنڈ کھول اڑو دلدار آگے ایک بے توہن فرض اچھے میری سوچ تو پانی پار آگے ناشاد نماز قضا پڑ سو اٹھیا دب کرو سرکار آگے بس سرکار کو دیکھا بھول گئے سب کچھ ادھر تک رہے ہیں اب حضور نے فرمایا نماز پوری کرو حکم ہوا پھر مر گئے نماز تو پوری ہوئی یہاں ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ حضور تو اندر تھے یہ مسجد میں تھے حضور کھڑکی میں ذرا پردہ سرکایا ان کو کس نے بتایا وہ کہتے لگتا ایسے ہے کہ وہ جو کھڑکی والا پردہ تھا اس کے تارمین کے دل آڑے ہوئے تھے کہ ادھر پردہ کس کا ادھر چہرے پھر گئے اب جب پواز ہو گئی ختم تو پہتھے پیار سے رو رہے ہیں کہ محبوب آج پھر نہیں آئے آج پھر نہیں آئے اب حضرت انس حضور کے خادم تھے ایک صحابی نے پوچھا انس آج بتا حضور کھڑکی میں کیسے لگتے تھے کیسے لگتے تھے حضرت انس نے کہا میں نے آج نماز میں مو پھیر کے حضور کو دیکھا کہ انہا جہا ہوں ورکت غصافن مجھے تو ایسے لگا جیسے کھڑکی میں قرآن کھلا ہوا ہے مجھے تو ایسے لگا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی گزر گئی منظر بڑے دیکھے پر جو منظر نماز میں آج دیکھا ایسا منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ نماز بھی ہوتی رہی نیاز بھی ہوتی رہی لیکن میرے پیارے بھائیوں بس لپیت سمیت کے بات کروں دن ذرا چڑھا سرکار نے پانی کی مچ کے مگوائی پانی اوپر ڈالتے اور پھر کئی دنوں سے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ روزانہ حضرتِ عزرائیل نے آنا آکے دروازہ کھٹ کھٹانا اور حضور نے فرمانا واپس چلا جا یا گھر سے آواز دینی دی جانی چلے جاؤ سرکار ابھی استغراق میں ہے یعنی اس کریم کے گویا مشاہدے میں ہے آ بھی رہے ہیں جا بھی اور سرکار نے پھر یہ بھی بولا تھا فرمایا ایک بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے اختیار دیا اس دنیا میں رہے ہیں یا اس دنیا کو جائے ہیں اس بندے نے اس دنیا میں چھوڑنے کا اس طرح پر کھوڑنے کا اس بندے نے پروگرام بنا لیا سہاں بھارا سوچ میں تھے پتہ نہیں کس کس پر کی بات اس دنیا میں چھوڑنے کا اس دنیا میں چھوڑنے کا اس دنیا میں چھوڑنے کا تیار میں چھوڑنے کا چھوڑنے کا پوری بس کے فارس آبا پھر پھر کے یا بھی روح آئی لہے تجھ سے چھوڑنے کا چھوڑنے کا